ایک ایسی فصل ہے جس میں کئی پرکار کے کھیٹ لگتے ہیں اور روک بھی لگتے ہیں تو ان کھیٹوں میں سب سے مہتوپورن ہے مروکا وٹری آٹا یہ مروکا کیا کرتا ہے کہ کلیوں کو گچھا بنا کے ان کو کھا جاتا ہے اور پہلا فلش جو فولوں کا ہے وہ پورا ڈائمیج کر سکتا ہے تو اس کے نیانترن کے لیے ہم کلورینترا نیلی پرول ایک دوا ہے اس کا قریب 0.4 سے 0.5 ایمل پرتی لیٹر پانی میں اس کا سپری کرنا ضروری ہے یہ تب کرنا ہے جب کلیاں ہری ہوں اور اس سپری کو ہم مس کریں گے تو پھر یہ مروکا کیڑا کئی گناہ اپنا پرباہو بڑھا سکتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے فول کھلنے پر ایک آتا ہے بلسٹر بیٹل کیڑا اور یہ سارے فول کھا جاتا ہے تو اس کا نیانترن کے لیے ایک ڈیلٹا میتھرن ہے ڈیلٹا میتھرن کیٹ ناشک ہے اس کا 1 ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے سپری کر کے اس پر نیانترن پایا جا سکتا ہے یدی آوشکتہ پڑتی ہے تو پھر ایک ایمامیکٹن بینزویٹ ہے 5% اس کا قریب 4 ایمل پرتی 10 لیٹر پانی میں ملا کے یدی ضرورت پڑی تو اس کا سپری کیا جا سکتا ہے ارہر میں جو روگ لگتے ہیں ان میں تین روگ بڑے مہتوپورن ہیں ایک ہے فائٹوپثورہ بلائٹ ایک ہے سٹرلیٹی موزائک ڈیزیز اور ایک ہے فیوزیریم ویلٹ تو فیوزیریم ویلٹ اور جو فائٹوپثورہ بلائٹ ہے اس کے لیے تو سیٹ ٹریٹمنٹ جو ہم نے بتائی ہے وہی اچھا طریقہ ہے اور باقی مینجمنٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سٹرلیٹی موزائک ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ڈائکو فال ہے اس کا 0.1% کا سپری ہم کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ایک پروپر گائٹ ہے یہ قریب 25 دن بجائی کے بعد 0.1% کا سپری کر کے پھر 45 دن پر دوبارہ اسی کا سپری یعنی پروپر گائٹ کا سپری 0.1% یہ دوبارہ کیا جا سکتا ہے اور ان دو سپری کے بعد پھر ڈائکو فال کا 0.1% کا سپری کیا جا سکتا ہے ان دونوں کے بعد یہ ضرورت ہوتا ہے تو یہ جو سٹرلیٹی موزائک ڈیزیز ہے یہ اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے ان پوری ارہر کی جو کھیتی ہے اس میں کچھ بندو بڑے محتوکون ہیں جیسے پہلا ہے کہ کھیت بلکل سمتل ہونا چاہیے اور جل نکاسی بہت اچھی ہونی چاہیے اور پانی رکنا نہیں چاہیے کھیت میں دوسرا بندو ہے کھرپتوار کا سہی نینترن سہی نینترن مطلب پینڈی میتھیلن کا سپری بھونے کے ترند بعد بارہ سے تیرہ دن کے بعد یدی ضرورت ہو تو ایمیزہ تھا پائر کا سپری پچیس سے پیتالیس دن کے بعد یدی کچھ کھرپتوار بچے تو وہ ہاتھ دوارا نکالے جا سکتے ہیں کسی آجار کے دوارا کسولے سے یا خرپی سے نکالے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب فصل قریب اسی سے پچیسی پرتیشت اس کی فلیہ پک جائیں تب آپ فصل کو کٹ سکتے ہیں پوسہ ارہر سولہ کے یدی قسم ہے تو اس کو کمبائن دوارا بھی کٹا جا سکتا ہے اور کھیت کو کھالی کیا جا سکتا ہے موسیقی